اسلام علیکم لیکچر نمبر سکس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لیکچر نمبر فائف کا تھوڑا ریویو لیں گے لیکچر نمبر فائف میں ہم نے بات کی ایررز پر اور اس کے بعد ہم نے ٹائپس آف ایرر دیکھیں ایرر میں ہم نے کہا جی یہ انیکسپیکٹیڈ آؤٹپوٹ ہے یا اگر پروگرام کے آؤٹپوٹ نہیں آتی یا انیکسپیکٹیڈ آؤٹپوٹ آتی ہے یا رونگ آؤٹپوٹ آتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں یہ ایرر ہے پروگرامنگ میں کمپیوٹر سائنس میں اس کو بگ بھی بولا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک ڈیفینیشن پڑھی ڈی بگنگ کی پروگرامنگ لینگویج میں سے پروگرامز میں سے سافٹویرز کی کوڈنگ میں سے ایرر کو فائنڈ کر کے ریموو کرنے کے پروسیجر کو ہم نے کہا ڈی بگنگ بولتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایرر کی تین ٹائپ پڑھی اس میں ہم پہلے سنٹیکس کو ڈسکس کیا سنٹیکس ایررز کو اس کے بعد رن ٹائم ایررز کو اور اس کے بعد لوجیکل ایررز کو سنٹیکس کیا سی لینگویج میں گرامٹیکل رولز کی وویلیشن کرنا پروگرام کے فنکشنز کو جیسے لینگویج نے ڈیفائن کیا ہے ویسے یوز نہ کرنا سنٹیکس ایرر آتا ہے اس سے رن ٹائم ایرر کوئی ان لیگل اپریشن پرفارم کرنے سے یا آن دی ٹائم آف رننگ پروگرام کو ایسی انپوٹ دینے سے جو جو کے ویلیڈ نہیں ہے اور یہاں کوئی ایسی میمری ایکسیس کرنے سے جو اویلیبل نہیں ہے رن ٹائم ایررز آتے ہیں لوجیکل ایررز نے ہمیں کہا کسی کام کو کرنے کا جو ڈیفائن پرسیجر ہے اس سے ہٹ کے کام پرسیجر کو فالو کرنا جس سے کیا آتا ہے رونگ آوٹپٹ جنریٹ ہو جاتی ہے تو لوجیکل ایررز کیا ہوئے فالٹی الگوریتم کو فالو کرنے سے جو ایررز آتے ہیں ان کو لوجیکل ایررز بولتے ہیں آج کے لیکچرز میں ہم دیکھیں گے ہسٹری آف سی لینگویج ہسٹری آف سی لینگویج کی ہسٹری کیا ہے سی لینگویج کو دینیس ریچے نے point number one دینیس ریچے نے 1972 میں دیوالپ کیا سی وز دیوالپڈ بی دینیس ریچے سی لینگویج کیا ہے سی لینگویج کیا ہے سی لینگویج کیا ہے at at and tea lab یہاں پر at and tea سے مراد american telephone and telegraph company american telephone and telegraph c کو basically b لینگویج سے ڈرائیب کیا گیا شاید اسی لیے اس کا نام b کے بعد c رکھا گیا c کو ڈیوالپ کیا تھا can thompson بی جنگویجze لینگویج بی 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 وی جنگویج بی 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 which was developed by can thompson in 1969 to 70 1969 سے 70 کے درمیان c کو b language کو develop کیا can thompson نے jis کو دیکھتے ہوئے dennis riche نے c language کو develop کیا 1972 c is mother of high level language all mother of c is mother of all high level language all h ll l high level languages c کو high level languages کی mother بولا جاتا ہے c کو initially system programs developed کرنے کے لیے use کیا گا c was initially used to develop system programs c is c is native language for Unix native language سے مراد بنیاد دی لینگویج Unix کو develop کرنے کے لیے جو بیسیکلی لینگویج یوز کی گی وہ C لینگویج تھی C کا جو earlier version تھا earlier version of C was known as K and R K and R سے مراد کیرنی کان ایک آدمی کا نام تھا جس نے رچے کے ساتھ مل کر ڈینیس رچے کے ساتھ مل کے لینگویج develop کی C کے earlier version کو K and R version بولتے ہیں C کا جو standard version تھا وہ NC نے بنایا American National Standard Institute نے بنایا ڈینیس رچے کے ساتھ was developed by ANSI A N S I American National Standard Institute C A Procedural Language C Is Side Pera Jate C Is A Procedural Language C C کی history میں ہم نے دیکھا کہ C کو 1972 میں ڈینیس رچے نے American Telephone and Telegraph Lab میں بیٹھ کا develop کیا C کو B language سے develop کیا گیا جو کے B language Ken Thompson نے develop کی 1969 to 70 کے درمیان C کو mother of all high level language بولا جاتا ہے C کو initially system programs develop کرنے کے لیے use کیا گیا C Unix کی native language ہے basic بنیادی language ہے earlier version of C کو Kernegan and Riche بولا جاتا ہے K&R version بولا جاتا ہے اور اس کا standard version American National Standard Institute نے بنایا C ایک procedural language ہے اس کے بعد نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بلکہ میں آپ کو پہلے کچھ commands بتا دیتا ہوں جو کہ Turbo C میں use ہوتی ہیں کچھ basic commands ہیں commands used in Turbo C plus plus C plus plus turbo plus plus اچھا جی سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے program کو create کرنے کے لیے alt plus f alt plus f ki command use ہوتی ہے to create file اس کے بعد program کو save کرنے کے لیے f2 ki command use ہوتی ہے program کرنے کے لیے f3 ki command use ہوتی ہے program کو compile کرنے کے لیے alt plus f9 میں نے پہلے بھی بتائی دوبارہ بتا رہا ہوں alt plus f9 compile کرنے کے لیے use ہوتی ہے ctrl plus ctrl ctrl plus f9 run کرنے کلیے use ہوتی ہے اگر آپ نے program کو run کیا ہے اور اس کی output screen پر display نہیں ہوئی اچانک سے program run ہوا ہے اس کی output آئی ہے اور جو cmd ہے وہ غائب ہوگی ہے cmd پر output display نہیں ہوئی تو آپ alt plus f5 press کر کے screen پر output دے سکتے ہیں to see to watch output on screen یہ کتنی command ہے alt plus f create کرنے کے لیے save کرنے کے لیے f2 edit کرنے کے لیے f3 alt f9 compile کرنے کے لیے run کرنے کے لیے control plus f9 اور screen پر output دیکھنے کے لیے alt plus f5 یہ 6 basic command ہیں اچھا ایک اس میں اور add کر لیں 7th command alt plus x یہ turbo c کو exit کرنے کے لیے use to exit بند کرنے کے لیے close کرنے کے لیے turbo c plus turbo c plus environment close کرنے کے لیے exit کرنے کے لیے alt plus x command use ہوتی ہے تو تو ساتھ basic commands ہیں اس کے کرنے کرنے دوران کون کون سی problems آتی ہیں ان کا solution کیا ہے یہ ساری باتیں انشاءاللہ next ویڈیو میں discuss کرتے ہیں basic commands یہ ہیں ان کو پہلے آپ دیکھ لیں گے memorize کر لیں گے تو turbo c plus plus use کرنا آسان ہوا thank you very much